ادھر چھتیزگرد بیدان سبھا چناؤ کو لے کر تیزی کے ساتھ پرشار پرشار میں پارٹیاں جھٹی ہیں بتا دیں کہ چھتیزگرد میں دوسرے شرن کلے ستر نومبر کو مدان ہوگا جس کو لے کر چھتیزگرد پردش پرباری کماری سیلجا سے ہمارے سمبتاتا مہت راج دبے نے خاص باشید کی چھتیزگرد بیدان سبھا چناؤ کے مدانیزر کانگریس نے پوری طاقت لگا دی ہے یہ پہلے چناؤ کے مدان کے بعد اب دوسرے چناؤ کا مدان سترہ نومبر کو ہونا ہے میرے ساتھ کماری سیلجا ہیں کماری سیلجا پرباری مہا سچیوں ہیں لگاتار یہ محنت کر رہی ہے چھتیزگرد کے بیتر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوسرے چناؤ کے مدان میں کانگریس اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے وعدے پہلے بیس تھے اب اکیس ہو گئے ہیں اکیس وعدوں کے سہارے جنتہ کے دربار میں ہیں کہ کیا مانتی ہیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں لکشمی کے لئے لکشمی کا توفہ لیکن جو آپ نے توفہ یہ قسمہ دیا ہے اسے بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے کہہ رہی ہے یہ تو اچانک کرنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا ہاں تو وہ ڈر گئے نا یہ ہم نے بچا رکھا تھا کہ ہم دیوالی پہ ہی توفہ دیں گے کیونکہ نام بھی لکشمی اور لکشمی کے لئے دینا ہے تو بھاج پہ تو دیکھو ان کا جو انہوں نے کہا کوشش کی انہوں نے پرچے بانٹنے کی اور وہ تو کوڑے دان میں آ گئے لوگوں کا وشواس ہی نہیں ہے اس پر اور ایک بات اور ہے اس میں محلاؤں کی سرکشا کی بھی بات ہے میں تو کہوں گی بہنوں سے کہ اپنے جو نجی انفرمیشن ہوتی ہے سوچنا وہ اس میں نہ ڈالیں ورنہ کوئی کسی غلط ہاتھ میں پڑ گیا تو ان کی سرکشا کی بات ہوتی ہے ہم نے نیوز سٹیٹ نے سب سے پہلے ایک خبر دکھائی تھی بلاسپور کی ایک ہٹنا ہے کہ جو فارم بھروائے جا رہے ہیں بی جے پی کی اور سے اسے کوڑے دان میں فیکے جا رہے ہیں کتنی بڑی لاپرواہی اس معاملے کو دیکھتی ہے لاپرواہی تو محلاؤں کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے یہ صرف لاپرواہی نہیں ہے یہ بہت غلط کام کر رہی ہیں اس طرح سے اور دوسری اور ان کے بشوسنیتہ پر بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے ان کے اوپر کہ بھاجپہ جو کہتی ہے وہ کبھی کرتی نہیں ہے وہ ہمیشہ جملے بازی ہوتی ہے تو اس لیے کڑے دان میں جائیں گی جملے بازی تو بڑا لازمی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیجی سے پیجی تک کی بڑھائی فریقی بات کہی ہے کسانوں کا کرنے کی بات کہی ہے اکتیس سورو پر پردی کنٹل دھان خریدی کی آپ نے بات کہی ہے بی جے پی کی بھی منفیسٹوں میں کہیں کہیں یہ سمنانتر دکھائی دیتا ہے کتنا الگ ہیں آپ نہیں آپ یہ سوچ کیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو ان باتوں میں وشواس ہی نہیں کرتی تھی کسان کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے بونس تک روک کے رکھے تھے آج ان کو کرنا پڑ رہا ہے نا ان کو معلوم ہے کہ کانگریس نے کہا اور کر کے دکھایا تو آج ان کو بھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن بھروسہ تو کیول کانگریس کا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے شروع بھی کر دیا کانگریس پہل پوچھوں گا 20 سیٹوں کا تو مددان ہو گیا اب 70 سیٹیں بچی ہوئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دعویٰ ٹھوکری کیوں زیادہ جیتے کی کانگریس نے آپ کو 70 سیٹوں میں کہاں دیکھتی ہے کیونکہ آپ نے ماسل سٹوک گری لکشمی یوزنا کی